عمران خان کے کیس کی بھی اور ہمارے کیس کی بھی سرجیل سواتی صاحب کے ثروع ایکسپٹ کر لی ہے اور آئندہ اس کیس کو لگانے کے احکامات جاری کر دی ہیں اور یہ پاکستان کا بہت بڑا تاریخی کیس ہے جس میں ایک کروڑ ووٹوں کو جب ووک کا حق مل گیا جس پہ ایسا دکھائی دیتا ہے قانون اور آئین کے مطابق عدلیہ بھی محسوس کرتی ہے کہ ان کو یہ حق ملنا چاہیے اور عدلیہ پہلے دے چکی ہے یہ حق یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہوگا جو آنے والی الیکشن کی سیاست کا پاسہ پلک دے گا دیکھیں دہشتگردی پاکستان میں گلی ڈنڈے کا میچ بنا دیا گیا ہے کہ تو شاہ خانہ اور ممنوع کیا ہے جی وہ ممنوع فنڈنگ جو ہے یہ سب عدالت میں ختم ہو جائے گی ہے یہ صرف ان کے پاس جانے کے لیے ہے کچھ نہیں یہ عوام میں جا نہیں سکتے ان کے وزراء جہاز پہ جاتے ہوئے بھی ساتھ سیکیورٹی لے کے جاتے ہیں اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ پہ جو وزراء گزرتا ہے تو وہاں جو لوگ آئے ہوتے ہیں وہ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں میں بے بس ناکس ناجائز اور غیر پسندیدہ ایسی حکومت کا میں نے اپنی زندگی میں تصور نہیں کیا پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے نون اور شین آمنے سامنے آنے والی ہے آلٹیمیٹلی اس ملک کے مسائل کا الیکشن ہے جتنی جلدی ہو جائے ان کی جان شڑ جائے گی بغیر قیادت کے لوگ اپنے جگہ جگہ گاؤں گاؤں دھیا دھیا سٹیشن اپنے بجلی کے بل جلا رہے ہیں اور وہ دن انقریب ہیں جب خدا نہ خواستہ ہے ویسے بھی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ اپنے آپ کو جلائیں گے یا گھر کا کرایا دیں یا بجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیز دیں یا اپنا شولہ جلائیں چاروں میں سے صرف ایک یا دو چیزیں چل سکتی ہیں اور مردے کے دفنانے کے پیسے نہیں ہیں آپ سارے کیمرے لے کر قبرستانوں میں جائیں وہاں بورڈ لگیں کہ اگر آپ کے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پر فون کریں دیکھیں سیاست تو یہی ہے کہ کسی کو اہل کیا جائے اور عمران خان کو ناہل کیا جائے سیاست کی مین چند لوگوں کی خواہش ہے یہ اداروں کی خواہش نہیں ہے یہ چند لوگوں کی خواہش ہے اور اس میں یہ ناکام ہوگے تیرہ پارٹیاں اور بعض اور لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں قومی سلامتی اور قومی دفاع اور قومی ساسوں کا دفاع قوم کے جوش جذبے اور جذبات سے ہی کیا جا سکتا ہے کوئی شخص اداروں سے بڑا نہیں ہے اور کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے میرے خلاف تو خیر ہوا کل میرے چیف سپورٹر اور ماجد ستی صاحب کو سکس روڈ پہ دو موٹر سائیکل سواروں نے شہید کر دیا ہے پی ٹی آئی کا ورکر تھا اور جتنی سات آٹھ کیسوں میں میری زمانت ہے اسی نے دی ہوئی تھی ابھی میں اس کے جنازے پہ جا رہا ہوں ایکشن کب تک ہوتے دکھائی دیا ہے الیکشن میں پہلے کہہ چکا ہوں میں تو اسی سال الیکشن دیکھتا ہوں سر غریب آدمی کے لیے تو یہ عذاب ہے ادھر سلاب ہے ادھر عذاب ہے جن جگہ سلاب نہیں آیا ہوا وہاں شباز شریف کا عذاب آیا ہوا ہے آٹھے کب آؤ دیکھ لیں دوسرا دیکھ لو سو اللہ کا منہو وہ منہوز گھڑی تھی جب شباز شریف کو عاصف زرداری نے دکھا دیا پی ڈی ایم ٹوٹنے والی ہے اور نون اور شین آمنے سامنے آنے والی ہے یہ سب آپ کا بڑھلی کا بل کیتنا ہے سب کو بالکل ہوئی میرا ساٹھ ہزار روی ہے سر لندن کا دورہ کر رہا ہے گیٹ نمبر چار پہ کب جا رہے تھے میں لندن گیا ہی نہیں دبائی گیا ابھی عمرے پہ جانے والا ہوں لیکن تاریخیں اوپر نیچے ہیں پانچ کو کیس ہے سات کو کیس ہے آٹھ کو کیس ہے تیرہ کو کیس ہے جنازے کے بعد زمانت کرانے جاؤں گا سات کیسز ہیں ایک مہینہ ایسی گزر پرزور مضمت کرتے ہیں جہاں اور مظلوم طبقے ہیں وہاں پاکستان کا بھی سب سے مظلوم طبقہ صافی ہو گئے ہیں چینلوں پہ پبندی لگ رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ پبندی لگ رہی ہے تو میں نے پہلے آپ کو خبر دے دی تھی کہ یہ ٹیکنیکلی آپ دیکھیں نیٹ جو ہے اس کو ایکسرسائز کر رہے تھے یہ نیٹ جو بند ہو رہا تھا یہ ایکسرسائز کر رہے تھے عمران خان کی تقریر کو یوٹیوب سے آؤٹ کرنے کے لیے سو فیصلے اگر سڑکوں پہ ہونے ہیں تو بہت برا ہوگا اگر میس پہ ہو جائیں رضا مندی سے ہو جائیں دوستی سے ہو جائیں تو اچھا ہوگا